دنیا کی آدھی سے زیادہ عبادی میٹھے پانی سے محروم ہے عبادی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور پینے کا صاف پانی کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جہاں دنیا میں پانی کے بڑے بڑے زخائر موجود تو ہیں لیکن وہ تمام پینے کے قابل نہیں ہیں جیسے کہ سمندروں کا کھارا پانی یہ مسئلہ اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ کین سی وارٹر بکم فریش وارٹر؟ میٹھا پانی ایک قیمتی شئے اور بنیادی انسانی ضرورت ہے دنیا کی بڑھتی ہوئی عبادی، بڑھتی ہوئی سنتکاری اور زراد کے ساتھ میٹھے پانے کے بڑے پیمانے پرمانگ میں اضافہ ہوا ہے بدقسمتی سے زمین کا صرف تین فیصد پانی پینے کے قابل ہے جس کا بیشتر حصہ گلیشیرز میں پھس جانے کی وجہ سے ناقابل رسائی ہے تازہ پانی کی دستیابی کو متاثر کرنے والے سب سے بڑے عوامل میں سے ایک عبادی میں اضافہ ہے دوہزار پچاس تک دنیا کی عبادی تقریباً دس بلین تک پہنچنے کی توقعوں کے ساتھ پانی کی طلب میں زبردست اضافہ متوقع ہے اربنائزیشن بھی تازہ پانی کی دستیابی کی کمی کا باعث بنتی ہے کیونکہ شہر پھیلتے ہیں اور پینے، صفائی، ستھرائی اور سنتی استعمال کے لیے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلی تازہ پانی کی دستیابی کو متاثر کرنے والا ایک اور اہم ایلیمنٹ ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں بارش بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور بخارات میں اضافہ پانی کے چکروں میں تبدیلی کا باعث بن رہی ہے اور تازہ پانی کی دستیابی کو متاثر کر رہی ہے کچھ علاقوں میں موسمیاتی تبدیلی زیادہ بار بار خوشک سالی اور برف کا اہاتہ کام کرنے کا باعث بن رہی ہے جس میں استعمال کے لیے دستیاب پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے دوسرے علاقوں میں یہ بارش اور سلاب کا باعث بن رہا ہے جو پانی کی دستیابی پر پانی کے ذرائع کو علودہ کر کے اور بنیادی دھانچے یعنی انفرسٹرکچر کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے بہت سے علاقوں میں زیر زمین پانی کا زیادہ سے زیادہ نکالنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے زمینی پانی بہت سے برادریوں کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ ہے لیکن ضرورت سے زیادہ نکالنے سے پانی کی سطح میں کمی اور پانی کی دستیابی میں کمی واقع ہو سکتی ہے کچھ علاقوں میں زمینی پانی کو بھرنے سے زیادہ تیزی سے نکالا جا رہا ہے جس کی وجہ سے دستیاب پانی کی مقدار میں کمی واقع ہو رہی ہے تقریباً چار عرب سال پہلے زمین کی سطح پر مجود تمام پانی تازہ تھا لیکن آتش فشاں پھٹنے سے لاکھوں کیوبک میٹر میگما اور گرم گیسیں نکلیں جن میں کلورین، فلورین، برومین اور دیگر مرقبات کا کیمیکل کوکٹیل شامل ہے یہ بارش تازابی بارش کی صورت میں سمندر کی پانیوں میں گرتی ہے جو زمین کی کرسٹ کرسٹل پتھروں کو ختم کر دیتی ہے اور میگنیشم، پٹاشیم اور کیلشم ازاد ہو جاتا ہے ٹھوس زمین اور چٹانوں کے ساتھ کیمیکل ریاکشن کے نتیجے میں تازاب نمکیات بننے لگتے ہیں اب سمندروں میں اتنا نمک ہے کہ اگر آپ اسے زمین کی تمام زمینی حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کریں تو نمک کی یہ تیہ چالیس منزلہ امارہ جتنی انچی ہوگی اگر دنیا کے سمندر میٹھے پینے کے قابل پانی بن گئے تو اس کے نتائج بھیانک ہو سکتے ہیں مچھلیوں کے تقریباً بائیس ہزار اقسام ہیں جنہیں زندہ رہنے کے لیے نمک اور میٹھے پانی دونوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر سمندروں کو صاف کر دیا گیا تو یہ انواں مر جائیں گے جس کے نتیجے میں خوراک کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور انسانیت کے لیے غزائت کا ایک اہم ذریعہ ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ سمندری جانور جیسے کہ الگی فوٹو سنتسز میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جو قرعہ ارز کو اکسیجن فراہم کرتے ہیں یہ الگی میٹھے پانی میں مر جائیں گے جس سے اکسیجن کی سطح میں کمی اور کاربن ڈائیک سائیڈ میں اضافہ ہوگا مزید یہ کہ پودوں کی زیادہ تر زندگی ختم ہو جائے گی گرین ہاؤس اثر میں شدت آئے گی اور دنیا کی آب و ہوا میں مستقل تبدیلی آئے گی میٹھا پانی کھارے پانی سے کم گھنا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نمک کی کسافت یعنی کہ دینسٹی میں کمی پانی کی خصوصیات کو تبدیل کر دے گی جو زبردست زلزلے اور آتش شاہ پھٹنے کا باعث بنے گی اس کے علاوہ آرکٹک کی برف کی چادر پانی میں دس سینٹی میٹر گرے گی جس کے نتیجے میں سیارے نے اب تک کی سب سے بڑی سمندر کی لہر پیدا ہوگی گلوبل وارمنگ کا عمل پہلے ہی شروع ہو چکا ہے اور اٹلانٹک اوشن کی ڈی سیلنیشن اٹلانٹک اوشن کے کرنٹس میں تبدیلی کا باعث بن رہے گی جس سے گلیشرز کے پگھلنے اور مخالیاتی مظاہر میں اضافہ ہو رہا ہے اگر یہ گرمی جاری رہتی ہے تو روایتی طور پر یہ سرد علاقے اپنے آپ کو ایک ایسے علاقے میں پا سکتے ہیں جہاں آب و ہوا سرد سے گرم ترین ہو جائے گی جس کے نتیجے میں انسانیت کے لیے تباہ کن نتائج برامت ہوں گے آخر میں تازہ پانی کی کمی ایک عالمی مسئلہ ہے جو ہر سال زیادہ سے زیادہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے سمندروں کو صاف کرنا ایک قابل عمل حال نہیں ہے کیونکہ یہ کررہ عرض پر زندگیوں کے لیے ایک تباہ کن سلسلے کا باعث بنے گا سائنسدان ابھی تک ایسے منظر نامے کی امکان کا تیین کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے لیکن یہ صرف اگر پانچ فیصد بھی ہو تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے انٹارٹیکہ کے ارد گرد جنوبی بحر کے پانی پہلے ہی تازہ پانی سے پتلے ہو رہے ہیں اور ماہرین نے بڑی تعداد میں اس بات کا متعلق کیا ہے جو دنیا کی آب و ہوا میں تبدیلی کی نشاندہ ہی کرتے ہیں یہ انسانیت پر منصر ہے کہ وہ ابھی عمل کرے اور اپنے قرآن عرض کے لیے ایک پائدار مستقبل کو یقینی بنائے اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شکریہ